جگتل پو سے جہاں پر گول بازار میں ست اوم نوول چیسٹو پچھاکا گودام میں کل دیر شوام چلکی بھیشوناک پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا دنگل کی ٹیم آج پر کابو پانی کی کوششوں میں جتی ہوئی ہے ویسپورٹک سامگی اور فرانسز سامانوں سے بھرے تین منزل کی عمارت میں لگتار پانی کی بہتھاری کی جاری ہیں جس کے چلتے کچھ حد تک کابو پا لیا گیا لیکن گودام کے کچھ کمروں سے آگ کی لپٹیں ابھی بھی باہر نکل رہی ہیں تین منزل اس عمارت میں الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں بڑی ماتوا میں ویسپورٹک سامگری سٹاک کر کے رکھی گئے ہوا آشوتوش جو زیادہ جان کرے کے ساتھ آشوتوش تازہ ستھی کیا بتائی چاہتی ہے دیکھیں اس طریقے سے جو کل آگ لگی تھی رات کو لگتھگ چودہ یہاں پر جو دمکل مرسین ہے اس کو تینات کیا گیا تھا اور لگتار آگ کے اوپر کابو پانے کا پریاست کیا جا رہا تھا لیکن سوبے تک یہ ستی تھی تھی کہ جو تسوے پرول میں جو روم ہے وہاں پر آگ روک روک کے جل دیتے ہیں اور رومیں نکل رہے تھے جسے کاران جو سرکشا بل وہاں پر تینات تھی وہ اندر نہیں جا پا رہے تھے اور ابھی جو سرکشا بلو کی ٹیم آئی تھی انہوں نے جیکٹ پہن کے جو آگ سے بچنے والی جی جیکٹ ہوتی اس کو پہن کے اندر گئے اور اندر میں پورا پانی کا جو پوس ہوتا ہے اس کو مارا گیا ساتھ ہی جے سی بھی سے اندر سے پورا سامان کو کھیچا گیا ہے تو لگبک ابھی آگ کے اوپر کابو پا لیا گیا ہے وہیں ایس جی ایم کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں رات بھر کاروائی ہوئی ہے اور رات بھر جو پٹاکے جتنے تھے لگبک دس سے بارہ گھنٹے میں پورے پٹاکے پھوٹے ہیں پٹاکے پھوٹنے کے بعد کہیں جو آگ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن ساتھ میں فینسی سٹور بھی تھا جس میں آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے کے کاران فینسی سٹور کی جتنے سامان ہے وہ جلنے لگے اور کئی پلاسٹک کے چیزے ہوتے ہیں وہ پیگل کے یہاں پر اور دھوئے کے روپے پریورتان ہو رہا تھا اور دہست فیل رہی تھی کہ کہیں آگ اور نہ بڑھ جائے لیکن اب پھرحال کی استیتی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ابھی آگ کے اوپر کابو پا لیا گیا ہے اور اندر کی استیتی ابھی دیکھی جا رہی ہے کہ اندر کوئی اور پٹاکے تو نہیں بچے ہیں یا پھر آگ کہیں اور صورت تو نہیں رہی ہے وہیں ساتھ جو ایسیم کا کہنا ہے رہائشی شیطر ہے آشتوش اور جس طرح ایسے بسوٹا کرامگری کا یہاں پر سٹاک رکھا گیا کیا اس کی پرمیشن تھی جی بس اسی چیز کی جو جانگاری ہم نے لینی چاہیے ایسیم سے اس سے پہلے بھی کئی بار پرمکتہ سے اس خبر کو ہم دکھا چکے ہیں کہ سہر کے بیچوں بیچ دو فٹاکی کی دکان ہے جو گودام ہے گودام میں کافی ویس فوٹا ساماگیری بھی یہاں پر رہتی ہے اس کے باوجود بھی پرساتن نے اس کو دور رکھنے کی پریاض نہیں کی اور اس طریقے کے بڑے حادثیں ہاں پر ہوتے نظر آئے ہیں تو ایسیم کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے جانچ کریں گے ابھی تو ہم آگ بجھانے کے اوپر قبط کر رہے ہیں اور آگ بجھ جاتی ہو ہے اس کے بعد سے ہم جانکاری لیں گے اور پوری کاروائی کریں گے آجو تو ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی ان تمام گائیڈ لائنز ہیں جن کا اولنگھن کیا جا رہا ہے جس طرح سے رہائشی شیطروں میں اس طرح سے بسوٹک سامگیا کا سٹاک نہیں کیا جا سکتا ہے یا اس طرح کی جو فیکٹریوں ہیں ان کا سنچالہ نہیں کیا جا سکتا زلا پرکھراسن کی طرح سے جو وقت وقت پر چیکنگ کی جاتی ہے اور چک نیریکشن کیا جاتا ہے مطلب اس کی بھی پور کھلتی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی نیریکشن نہیں کیا جا رہے ہیں بلکل جس طرح کی یہ بڑا حادثہ ہوا ہے کاسی سالوں سے یہ یہاں پر سنچالیس ہے بیسے پٹاچی کی جو فیکٹری ہے یہ کاسی سالوں سے سنچالیس ہے لیکن اب جس طرح سے بڑا حادثہ یہاں پر ہوا ہے تو پرساسن کی جو تمام جو ادھکاری ہیں وہ کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کئی ادھکاری بھی چبیت میں آنے کی یہاں پر آسان کا جتائی جا رہی ہے جس طرح سے جو دکان ہے جو فیکٹری ہوتی ہے وہ پیسے کے دھوست جما کر بھی ادھکاریوں کے لیے نظر بنائے رکھئے اب جیٹ آپ چاہی بھی لیں گے بہت شکریہ جانکارک لیے آپ کا